موسیقی ساتھیوں سب سے پہلے اس پریس فارتہ میں آنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت ہنے بات آج سے چھٹ کی بھی شروعات ہو رہی ہے اس کی بھی آپ کو آپ کے مادرم سے تمام پردیش فاسیوں کو اور دیش دنیا میں جہاں پر بھی بیہاری یا چھٹ میں آستہ رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو دیڑھ ساری شکرامنا ہے دیڑھ ساری بہت ہی ہے یہ کہیں نہ کہیں میرے لئے اور ہمارے پردیش کے لئے ایک دربھاگی کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف دیش دنیا خوشیوں کے دیوہار منا رہی ہے وہیں دوسری طرف ایک ہمارا ایسا پردیش ہے جہاں آئے دن لوگ کسی نہ کسی دکھ درس سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کا کارن کوئی نیچرل کلامیٹی یا کوئی سمانے پرستیدی نہیں ہے اس کا کارن صرف اور صرف بہار سرکار ہمارے ندرتوں کی لاپرواہی ہے آئے دن بہار میں جس طریقے سے اپرادے کھٹنائے ہو رہی ہیں اس پر کئی بار ہم لوگ پریس وارتہ کر چکے ہیں ہم لوگ آندولن کر چکے ہیں پردیشن کر چکے ہیں پر یہ ایک ایسی سرکار ہے جس کے کان پر جہوں تک نہیں رہتی ہے میرے مکہ مندری یا بہار سرکار کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون بہاری جی رہا ہے یا کون بہاری مر رہا ہے اور اسی کے ساتھ جس طریقے سے اپرادے گدی ودھیاں بہار میں بڑھتی جا رہی ہیں بھلے وہ شراب مافیا ہو بھلے وہ بالو مافیا ہو یا بھو مافیا ہو ان تین مافیوں کی گرفت میں آج کی تاریخ میں بہار سرکار ہیں اور کل جب میرے مکہ مندری ایک کارکرم میں اپنے ایک مندری کو بول رہے تھے کہ آپ کسی اور کی نہیں ہماری سنیے بھائی پہلی بات تو ان کے مندری سن کس کی رہے ہیں جو مکہ مندری کو ایک سالجنک مند سے اس بات کے لیے ٹوکنا پڑا کہ آپ ہماری سنیے کس کی سن رہے ہیں وہ مندری مکہ مندری کو یہ بات بھی سپش کرنی چاہیے بھائی ابھی تک تو ہم لوگ تو اتنا ہی جانتے تھے کہ کوئی مکہ مندری ہو یا پردھان مندری ہو ان کے مندری مندل میں جتنے کارے ہوتے ہیں وہ تمام نیترتو کے جانکاری سے اور ان کے سہمتی سے یہ کارے ہوتے ہیں پر ایسے میں اگر سالجنک طور پر ایک مندری مہدے کو میرے مکہ مندری کو ٹوکنا پڑا ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ سمبھفتہ بیہار سرکار اب میرے مکہ مندری کے بھی نینترن میں نہیں ہے اب ان کو کون سا مافیا چلا رہا ہے اس لئے دنوں ہم لوگ انہیں جس طریقے سے دو گھٹنائے دیکھی اور ہمارے ہی لوگ سبھا کیے دونوں گھٹنائے ہیں آج ابھی ہم جا رہے ہیں پراباد رنجن جی کیا جو دروگہ جن کی ہتیاں اور یہ سب ہتیاں کی ہی شرینی میں ہوئیں شرابندی سے کوئی مرے بالو مافیا کے ساتھ جھڑپ میں کوئی مرے یا اس طریقے سے ٹرک کو بھگاتے ہوئے اس کے نیچے کوئی پجل کر کوئی مرے یہ تمام باتیں یہ تمام باتیں ہتیاں کی شرینی میں ہی آتی ہیں اور جس طریقے سے پراباد رنجن جی ہتیاں دو دن پہلے کی گئے کارن کیا تھا بھئی ہے اس کا عویت بالو کھنا اور یہ کون نہیں جانتا ہے this is like an open secret پردیش میں ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے بالو کا عویت خنن بیہار کے ہر ایک جلے میں ہو رہا ہے یہ تو وہ پرماڑ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور جس نے اس بات کو درشایا کہ بھئی عویت بالو کھنن کس طریقے سے ہو رہا اور ٹرک دوڑانے کے کرم میں کس طریقے سے ان دروگہ کی ہتیاں ہو گئے کچھ دنوں پور جمعوی میں ایسے ہی ایک پل دوست ہو گیا تھا میرے مکھے منتری گئے بھی تھے اور وہاں پر ان کو ویروت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا تھا کیوں دوست ہوا کیونکہ اس کے آس پاس کے پلرز کے آس پاس جتنا بالو تھا اس کا خرم کیا جانا تھا ستانی گرامڑوں نے ہم لوگوں نے بھی اس پر جنتہ جتائی تھی کہ بھئی اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو یہ پل کو نقصان دے گا اور وہ ہوا اس کے بعد کتنی بار اس پر آواز اٹھانے کے باوزود بالو کے ٹینڈر کی پرکریاں میں جس طریقے سے برشتہ چار ہو رہا جس طریقے سے بالو کا ویٹ خنن ہو رہا بھائی میرے مکھے منتری ویسے تو سیدھا کومپیٹیشن کریں گے پردھان منتری سے کہ پردھان منتری انوائنمنٹ کو لے کر اتنے چندت ہیں دیش و دیش بجا کر بیٹھے کے کرتے ہیں دنیا کو اس کے بارے میں جانکاری دینے کا وہ پریاس کر رہے ہیں تو اسی کرم پہ ترند وہ آ جائیں گے کہا رہے جل جیون ہریالی ہم آج سے کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں تو کیا ہوا بھائی جل جیون ہریالی کرتے تھے صرف ایک نام کی مالا چپنے سے نہیں نہ ہوگا کہ ہم جل جیون ہریالی جل جیون ہریالی آنے والی پیڑی کو آپ کیا سوق کر جا رہے ہیں بھائی مکھے منتری تو آج ہے کل نہیں رہیں گے مکھے منتری کے پت پر پر ان کی غلط نیتیوں کا کھامیازہ آنے والی پیڑیاں صدیوں تک گھٹے گئے کیا اس بات کا ہوش ہے میرے مکھے منتری کو آپ ایک سکھار پردیش کے روپ میں بیہار کو آپ سوق کر جائیے گا آنے والی پیڑی کو آج کرشی پردیش ہے ہمارا اگریکلچر کو لے کر یہاں کے کسانوں کو لے کر ہم لوگ گھر محسوس کرتے ہیں کہ بھائیہ دیش میں دنیا میں ہم کھاڈیان پہنچانے کا ہم کام کر پر آنے والے دنوں میں سکھار پردیش یہ بن جائے گا ووٹر لیول ستنے نیچے جاتے جا رہے ہیں پہلے ہم لوگ ہینڈ پم سے ہم لوگ کام چلا لیتے ہیں آج آکے دیکھے گاؤں دھی ہاتھ میں کہیں پہ ہینڈ پم کام کر رہا ہے ہرے جگہ بوریم کی مانگ ہوتی ہے کیوں کیوں کی وہ ووٹر لیول اتنا نیچے جاتا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ایسے ہی اگر چلتا رہا اور بالو کھنن کھلے آم ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ چلے جائیں ہائی ویس پہ آپ چلے جائیں گاؤں دھیا تو ٹرک کے ٹرک بھرے ہوئے نکل رہے ہیں اور دن دہاڑے چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں دن دہاڑے ہوتی ہیں آپ چلے جائیں کسی بھی ندی کے کنارے وہاں پہ دن میں ہی آپ کو ٹرک لگے ہوئے دکھیں گے تو کیا کر رہا ہے بھئیہ ستانی پرساشن کیا یہ ستانی پرساشن کے سنڈکشن میں نہیں ہو رہا ہے جمعوی میں تو تم سے ستاوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ دو دن میں دو ہتیاں ہوئی ہیں وہاں پر ایک تو پرباد جی جن کا ہم نے ذکر کیا ابھی دروگہ جو تھے وہاں پر اس کے بعد ایک یوگ نوجوان یوگ جس کی کل پٹنا میں ہتیاں ہو گئے اب اس کا دوشی کون بتائی ہے کل ہم اور ارنبہ وہاں پہ گئے تھے جب اس کا علاج وہاں پہ چل رہا تھا دن بھر ہم لوگ لگے رہے کی بھئی کیسے اس کو کھون دیا جائے پارٹی کے تمام کارے کرتا دن بھر اسی میں لگے رہے کہ دو یونٹ تین یونٹ کھون کیسے اس کو وہاں پہ اپلپ کرا دیا جائے اس کے باوجود اس کی جان کو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں بچا پائے ڈاکٹرز کو تب بچا پاتے جب ڈاکٹرز وہاں پہ ہوتے لگ بگ پونہ گھنٹہ تک ہم خود وہاں پہ موجود تھے اور پونے گھنٹے تک کسی ڈاکٹر نے وہاں پہ آنا وہاں پہ ضروری نہیں سمجھا یہ یہاں کے ہسپتالوں کے حالات ہیں اور ایسے ہسپتالوں کا ریجسٹریشن ہو جاتا ہے ان کو لیسنس مل جاتا کام کرنے کے اور پلٹ کر کوئی دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھتا کیا ان ہسپتالوں میں ٹھیک سا علاج ہو رہا ہے کیا یہ چندہ کا وشہ نہیں ہے ہم سب کے گھر پریواز میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہے اور اگر اس پہ آج اگر ہم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی تو ایک 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 کر کے آج دوسروں کے پریوار کے لوگ گئے کل کو ہمارے پریوار کے لوگ جائیں گے پر یہ ویوستہ یہاں پر ایسی ہی بنی رہی کل ہمارا وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا بھئی ہم کسی کو دکھانے کے لنگ اس سے میں نہیں تھے سو بھاوے کیا بھئی آپ اس کی بہن کے حالات دیکھتے بار بار ہمارا ہاتھ ہماری کلائی پکڑ کے اس کی بہن رو رہی تھی کہ بھئی اب ہم کس کے ہاتھ کے راکھی باتیں گے اٹھائیس سال کا وہ نوجوانی ہوگا مدھون کمار پر اس پہ کسی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ایک بار جا کر دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھتا یہ بیہار کے اسپتالوں کے حالات ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز لے لیجئے انہوں نے صرف اور صرف پیسہ ارجل کرنے کی مشینری بنا رکھی ہے اور ڈیڈ باڈیز ان کے لیے پیسہ بنانے کا اپکرن بن کے رہ گئی ہے صرف ایک مشین بن کے رہ گئی ہے ہم اگر وہاں پہ نہیں جاتے تو ایک لاکھ روپے وہاں پہ مانگتا اس ڈیڈ باڈی کو دینے کا اور سنبھلتا ابھی تک وہ ڈیڈ باڈی نہیں دیتا اور یہ کم زیادہ کم زیادہ ہم سب نے کہی نہ کہی انوبھاک کیا کیا کر رہی ہے سرکار اس کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑھتا بھئی کتنی جگہ ایسی ڈیڈ باڈیز کو ریلیز کرانے چراغ پاس وانگی ہمارے نیتا پہنچ جائے گا پر جن کی ذمہ داری ہے وہ تو پہنچے کم سے کم اور اس بات کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کیا وہاں پہ ڈاکٹروں کے ابحام میں یا علاج کے ابحام میں ہی اس کی جان گئی یا کوئی یہ بالو مافیا انہوں نے ملی جولی بھگت سے وہاں پہ اس کی حتیہ کروائی کیونکہ یہ مافیا نہیں جاتا تھا کہ وہ ہوش میں آئے کیونکہ لور باڈی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی جانگ پہ اس کے تھائی کے اوپر ٹرک چڑھ کے گیا تھا یقیناً بلڈ لوس ہوا ہے پر اتنا بلڈ لوس تو نہیں ہوا کہ اس کی جان چلی جائے اور وہ بھی محض چوبیس گھنٹے کے بیتر اس کی جان چلی جائے وہ بھی تب جبکہ ہم لوگ وہاں پہ بلڈ پروائیڈ کر رہے اور سمبفتہ ابھی بھی ایک یونٹ بلڈ تو وہاں پہ بیسی پڑھا ہوگا انیوز تو کیا وہاں پہ بالو مافیا کے لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہاں پہ اس بات کو سنشت کیا کہ یہ آدمی کبھی بچی نہ پائے یہ تمام چیزیں ایک گورت دندے کے طور پر چل رہی ہیں بہار پر دکت یہ ہے کہ اس کے اوپر میرے مکہ منتری کا دھیان ہی نہیں میرے مکہ منتری کا دھیان ہے کہ بھئیہ وہ کیسے اشریر باتیں کر لیں بہار کی ویدان سوا میں جس کو ہم لوگ دھوڑا تک نہیں سکتے اور میرے مکہ منتری کا دھیان ہے کہ کیسے سماج کے ونچس شوشت ہوا جو سمبفتہ آج ان کے ساتھ کتہ ہی نہیں ہے کیسے ان کو اپمانت کرنے کا کام کی آجاز ہے جس طریقے سے انہوں نے پور مکہ منتری آدھنی جیتن رام مہاجی جی کو بہار کی ویدان سوا میں اپمانت کرنے کا کام کیا پہلی بات تو مجھے اس بھاشا سے ہی اعتراض ہے بھئیہ آپ ویرود کیجئے میں خود ویرود کرتا ہوں میں ابھی کیا کر رہا ہوں ویرود ہی کر رہا ہوں میرے مکہ منتری کا پر یہ تو تڑا کی بھاشا بھئیہ بہاریوں میں کہاں سے آ گئی ہے بھئی ہم کو سنایا جاتا ہے یہ شہری لڑکا دلی میں پلا بڑا یہ جانتا ہے کچھ پر کبھی ہماری زبان سے آپ کے علاوہ کوئی اور شب سن لیجے کیونکہ یہ ہی ہم لوگ کی سنسکرتی ہے ہم تو اپنے گھر کے بچوں میں اور یہ ہماری ہی نہیں بھئی ہر بیہاری کی سنسکرتی ہے اپنے بچوں سے ہم لوگ آپ کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹا کیا کھائیے گا کہاں آئیے گا کہاں جائیے گا یہ کر کے ہم لوگ بچوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ تو تڑا کی بھاشا کہاں سے آگے بھائی جس طریقے سے ہر کسی کو بھائی ہم لوگ تو چلیے عمروں میں چھوٹے ہیں جب ہم کو وہ لوگ بولتے ہیں ارے اس کو کچھ آتا ہے اس کو کچھ جانتا ہے چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عمروں میں چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں کچھ بھی بول دیجئے پر مہا جی جی تو عمر میں آپ سے بڑے ہیں سینیوریٹی میں آپ سے بڑے ہیں ان کے اوپر اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرنا اس کو کوئی جانتا تھا اس کو کون بنایا اس کو کیا کیا آپ دھڑا تک نہیں سکتے ان باتوں کو یہ مکھے منتری کو شعبہ دیتا ہے بھائی ہم اس بات کو اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ یہ باتیں بہاریوں کو شرمسار کرتی ہیں آپ دیش کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھلے جائیے ہم تو جائی رہے ہیں دنیا کے الگ الگ کونے میں بہاری ڈائسپورا سے ملے آسچیلیا میں دیکھ لیں ہفتے ہم سنگاپور جا رہے ہیں ہریں جگہ بہاری ڈائسپورا سے ہماری باتچیت ہو رہی ہے ان سے رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائیہ کس طریقے سے بہار کو ہم لوگ آگے بڑھا سکیں پر وہاں پر جا کر سب سے پہلے مکھے منتری جی کے اس ویبھار کے بارے میں ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور یہی حالات دیش میں ہے لوگ ہستے ہیں ہم لوگوں کے اوپر دو دن تک تو یہ ویڈیو چل کر بند ہو گیا مکھے منتری کا پر آج تک ہم لوگ کا مزاق اڑایا جاتا ہے چلے جائیے دلی میں چلے جائیے ممبئی میں کہیں بے بھی آج تک ہم لوگ کا مزاق اڑایا جاتا ہے کیا بول رہے تھے بھئی مکھے منتری ہاں کیا بات کر رہے تھے یہ باتیں پوچھ پوچھ کر ہم لوگ کو شرمندہ ہم لوگ کو کیا جائے پر حقیقت ہے یہ مانسکتہ درشادی ہے ہمارے مکھے منتر ماجی جی کا ویروت ماں جی جی کا ویروت کرنے کے لئے نہیں یہ ان کی مانسکتہ ہے کہ بھئی ایک دلت سمودائے سے آنے والا وقت جس کو ہم نے دلت ہی نہیں دلتوں میں بھی سب سے زیادہ پچھڑا ہم لوگوں نے مان لیا اور ہم نے اس کو مہا دلت کی شرینی دی یہ اہنکار میرے مکھے مت لگا کہ ہم نے جس کو مہا دلت کی شرینی دی وہ آج ہمارے سامنے ویدان سباہ میں کھڑے ہو کر کیسے چرچہ کا حصہ بڑھا یہ اہنکار تھا ان کو نیچا دکھانے کا ان کو یہ بتانے کا کہہ ارے ہم تم کو بنائے تمہاری کیا بات ہے تم کیسے ساری باتیں کر رہے اور اسی مانسکتہ کا ذکر آج سے نہیں لمبے سمیں سے میں میرے مکہ منتری کی اس مانسکتہ کا ذکر کر رہا جس کا کارن رہا کہ مکہ منتری کے ساتھ جانے سے بہتر بھلے اکیلے چناؤ لڑکر اس بات کو جانتے ہوئے کی سنبفتہ بہت زیادہ لاپ نہیں ہوگا پر اکیلے چناؤ لڑنا میں نے پسند کیا تھا دوہزار بیچ میں پر مکہ منتری کے ساتھ جانا سویکار نہیں کیا یہی کارن تھا اس وقت سمبفتہ میرے پاس بہت زیادہ پرمان نہیں تھے جس کا کارن بنا کہ میرے اپنے پریوار کے لوگ میرے اپنے پارٹی کے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے کیوں چھوڑ کر چلے گئے یہی کہہ کے چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ہم لوگ تو انڈیا کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے جبکہ وہ ایک ایسا سمیں تھا جب دیش کے راشپتی سے لے کر پردھان منتری سے لے کر ہر ویکٹی ان کے سواس کی جانکاری لینے کے لئے ہم کو فون کر رہا تھا یا اسپتال میں آنے کا کام کر رہا تھا اور اس وقت میرے مکہ منتری بولتے ہیں کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں اور یہ آج سے نہیں ہمارے نیتا کو اپمانت کرنے کے لئے ان کے قط کو چھوڑا کرنے کے لئے مکہ منتری لمبے سمیں سے پریاس رہت رہے دوہزار پانچ میں پارٹی کو توڑنے کا کیا کارن تھا بھئیہ یہ ہی کارن تھا کہ ایک دلت ویکٹی کیسے آگیا آگیا کیسے بیہار کی جنتہ نے 39 سیٹے اس کو جیت کے دے دی یہ تو غلط ہے ایک دلت نیتا کی پارٹی 39 سیٹے جیت جائے کیسے یہ سمبھا ہوئے بھئی توڑیے اس کی پارٹی کو اور دوہزار پانچ میں بھی ہمارے نیتا کی پارٹی کو توڑنے کا کام کیا گیا اس کے بعد ہمارے پارٹی کے جو آج ان کی پارٹی میں بڑے نیتا بنے فرتے ہیں کہاں سے گئے کون توڑ کے لے کے گیا یہی سے نہ گئے ہیں اس کے بعد ابھی آخر آخر تک ہمارا ایک ویدھائی مڈھیانی سے جو جیت کے آیا کہ بھئی رامولاز پاسوان کا گھون ہے یہ کیسے ہی آگے بڑھ جائے گا ختم کرو اس کو ہم کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا شڈیندر نہیں رچا گیا ہماری پارٹی ہمارے پریوار کو توڑنا آج جدنے لوگ یہ کہتے نہیں ڈھکتے کہ بھئی چراغ پاسوان تو اسی کی گود میں جا کر بیٹھ گیا جس نے اس کا گھر کھالی کر آیا کس نے گھر کھالی کر آیا بھئی جا کر پوچھ لیجے باجبہ کے نیتاؤں سے اور جس طریقے سے پردھان منتری نے اس بات کو سارجنک کیا ہے وہ دن بھی دور نہیں جب پردھان منتری سمبھلتا اس بات کو بھی سارجنک کریں گے کہ کس کے دواب میں گھر کھالی کروائے گیا کس کے دواب میں گھر سے تصویروں کو باہر پھیکا گیا کون نہیں جانتا بھئیہ کی مکہ منتری کس طریقے سے اس وقت بلیک میل کر رہے تھے کہ بھئی چراغ کو ختم کیجئے کیونکہ اکیلے چناؤ لڑا اور ہم کو تیسے نمبر کی پارٹی بنا دیا ان کے راستیات دیش کا تو یہ درد رہ رہ گیا ابھی بھی نکلتا ہم کی زبان سے چراغ موڈل چراغ موڈل چراغ موڈل پر یہ اس کی جڑ میں یہ وہ مانسکتہ ہے دلت ویرودی مانسکتہ جس کا ذکر ہمارے پردھان منتری جی نے اس دن تیلنگانہ کی سبھا میں بھی کیا اس دن انہوں نے اس بات کو پرمکتہ سے بتایا بھائی میرے سانسج جو چھوڑ کر گئے ہیں ہر کوئی اس بات کو جانتا تھا پر اگر نہیں جانتا تو آج پردھان منتری کے مک سے سن کے وشواس کر لیجے کیونکہ اس وقت تو اس بات کا بھی بھرم پھیل آیا جاتا تھا کہ سنبابتہ چراغ موڈل جھوٹ بول رہا کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس بات کے گواہ صرف میں میرے پتا میری ماں اور اس وقت جو میرے پتا جی کے ایک صحیح ہوگی تھے مینہ صاحب وہ تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ کس طریقے سے راج سوا کے نامنکن کے وقت مکہ منتری جی نے پوری طریقے سے ان کو سمرتن دینے سے منع کر دیا تھا جبکہ یہ ساری باتیں گڑ بندن کے بیتہ 2019 میں ہی ہو گئی تھی اور اس وقت کے بھارتی جندہ پارٹی کے راشتی عدیش موجودہ کیدرے گرہ منتری آدمیہ مشاہ جی کے سامنے ہو گئی تھی کس طریقے سے میرے پتا کو ہیومیلیٹ کیا گیا تھا اور میں شبت کا استعمال کر رہا ہوں ہیومیلیٹ کیسے اس کے بعد ایک پتر یہ برداشت کر لیتا اور یہ سوچ میرے مکہ منتری کی رہی ہے بار بار کی بھئی ان لوگ کو اپمانت کرو ان لوگ کو پرطاڑت کرو کیوں 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 کی یہ لوگ بنے ہی اپمانت پرطاڑت ہونے کی اور یہ لڑائی ایک رام ویلاس پاسوان یا ایک جیدر رام آجی یا ایک شراغ پاسوان کی نہیں ہے یہ لڑائی اس پوری جماعت کی ہے یہ لڑائی پورے اس انسوچے جنجاتی بھر کی ہے جس کو میرے مکہ منتری پرطاڑت کرنے کا کام کرتے ہیں آج آپ آگلیں نکال کر دیکھ لیجئے بھئی آج آپ آگلیں نکال کر دیکھ لیجئے سکسٹی سیون پرطیشت اتیاچار بڑے ہیں میرے مکہ منتری کے ساشنکال میں انسوچی جاتی جنجاتی بھر کے اوپر یہ حالات بنا کے رکھ دیئیں آج آپ چلے جائیں کہیں پہ بھی سب سے زیادہ حتی ہے کس کی ہو رہی ہے بھئی پاسوان سماج دلت مہا دلت ورک سے آنے والے لوگ کی حتی ہے ہو رہی پاسی سماج کے ایک بڑی عبادی کو جیل میں بند کر رکھا ہے کیوں تاڑی بیشنے کے آروپ میں اور جو شراب بیش رہا ہے وہ کھلے آم گھومے اور یہاں جھوٹے آروپوں میں دلت سماج کے لوگوں کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہو چوکی داروں کی حتی ہے ہو رہی دلت سماج سے آنے والے جوان لڑکے لڑکیوں کی گلہ ریت کر حتی ہے کر دی جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دو ورس پارٹ کہ ایک ایف آیہ تک درج نہیں ہوتی یہ دشان ندیش ہے میرے مکہ منتری نیتیش کمار جی اور یہ خاص طور پر کیا جا رہا ہے اس سماج کو ان کی سوچ ہے کہ بھئیہ اس سماج کو سبت سکھایا جائے یہ سماج جا رہا ہے نا بڑا نریندر موڈی کے سمردن میں چراغ باسوان بات کر رہا ہے ماجی جی اس طرح جا رہا ہے تو دکھایا جائے سماج کو اور اسی لئے ان لوگ کو اور زیادہ پردانت کیا جائے اور اسی بات کا انہیں گزدے میرے پردان منتری کر رہے ہیں جب انہوں نے میرے نیتا کا ادھارن دیتے ہوئے یا ماجی جی کا ادھارن دیتے ہوئے جب اس دن انہوں نے اپنے وقت اوہے میں کہا تو یہی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے دلت ویروہ دی سوچ مکہ منتری نیتیش کمار جی کی اور یہ مان سکتا ان کی ہے بھئی بند کمرے میں کئی بار میں نے بھی ان سے بات چیت کیا ان کے شدوں میں یہ آتا ہے کتنی جاتی وادی سوچ میرے مکہ منتری رکھتے ہیں تو کیا ایسے مکہ منتری کو اس پت پہ رہنا چاہیے جو مکہ منتری اپنے ہی پردیش کے لوگوں کو ایک بہاری نہیں ایک جاتی کا سمجھ کر مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جو مکہ منتری اپنے بہاریوں کو ہی سرکشت نہیں رکھ پاتے ہیں نہ سرام مافیا سے نہ بھو مافیا سے نہ بالو مافیا سے آکڑے دیکھ لیجے بھئی ان کو تو چھوڑ دیجے اور تو اور سرکشت کرمیوں تک کو یہ سرکشت نہیں رکھ پاتے پچھلے سال ڈیڑھ سال میں ایک کیاون سرکشت کرمیوں کی ہتیا ہوئی ہے اور اسی ویباگ کے مکہ منتری ہے ندیش کمار کی کیا شعبہ دیتا ہے ان کو اس پت پہ بنے رہنا یا گریہ ویباگ کی ذمہ داری دینا جب ہی نہیں کہ ہی ویباگ میں ففٹی وان ایک کیاون پولس کرمیوں کی ہتیا ہو گئی اور جنوری دوہزار بائیس سے لے کر تیس اگز دوہزار تئیس تک چودہ سو اٹھاسی بار وان فور ایٹ ایٹ ایک ہزار چار سو اٹھاسی بار پولس کرمیوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے مکہ منتری اور کون اٹیک کر رہے ہیں بھئی ہے یہ بالو مافیا بھو مافیا اور یہ شراب مافیا یہی لوگ نے اٹیک کر رہا ہے ایک بالو مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری ایک شراب مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری یا ایک گھو مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری جن مکہ منتری کے پاس فرصت ہی نہیں ہے بہار اور بہاریوں کی چنتہ کرنے کے ایسے میں وہ مکہ منتری کیوں ہے اس پر اسی لئے بار بار ہم لوگوں نے آگرا کیا ہے کہ بہار میں رازپتی ساشن لاغو کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں جیسے ہی ماں مہیم راجے پاس جسے ہم لوگ کو سمیں ملتا ہے لوگ جن شکتی پارٹی راملاز کا ایک سیش پردینیدی منڈر ہمارے تمام ورش نیتاؤں کے نیترت میں جا کر ماں مہیم راجے پاس جسے ملے گا اور ان تمام باتوں کی جانکاری ان کے سمکھ سکھے گا کہ کس طریقے سے مافیا راج بہار میں ہاوی ہو اور کس طریقے سے سماج کے وجدورد سے آنے والے لوگوں کو پردینید کیا تھا ان کی ہتھیا کر کر پرموشن میں ریزرویشن کی بات میرے مکہ منتری کرتے رہے کتنوں کو مل رہا بھئیہ پرموشن میں ریزرویشن کتنے لوگ کو مل رہا ہے پرنوٹی میں آدھ اکشم آپ جا کر دیکھ لیجئے اس میں ریزرویشن پرموشن میں ملنا تو دور کی بات ہے بھئیہ بیک لاغ تک یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر پا لاکھوں کی سنکھیا میں رکھ پت پڑے ہوئے جس کو ابھی تک یہ لوگ بھرنے میں یہ لوگ اکشم میں ابھی تک یہ لوگ اس کی بھرپائی نہیں کر پا یہ بار بار یہ اوہ دھارن ہے جو میں آپ کے سمکش میں رکھ رہا ہوں یہ اوہ دھارن اس بات کو ستھاپت کرتے ہیں کہ کتنی جاتی وادی سوچ میرے مکہ منتری رکھتے ہیں اور سماج کے ونچے شوشے دلت پشا ورد سے آنے والے لوگوں کو یہ حاشیے پر ہی میرے مکہ منتری بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس اکرم میں پارٹی کے شیش نیتاؤں کا ایک پردینیزی منڈل جائے گا مامہی ملاجے پاز اسے لکھت روپ میں آگرا کرے گا کہ بیہار کی موجودہ پرستیتی کو دیکھتے ہو اور میرے مکہ منتری کی مانسک پرستیتی کو بھی دیکھتے ہو اور میں پناہ دور آتا ہوں اس کو میں تنج یا وین کے طور پر نہیں بول رہا ہوں نہیں ہے ان کے حالات ایک مکہ منتری کھلے بند سے اس طریقے سے بولیں گے بھئی آپ کہ آپ ہمارے منتری ہماری بات سنیے بھئی وہ آپ کی بات ہی سننے کے لئے بنے بھئی منتری یہ ہو اور آپ مکہ منتری جس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے نتمستک ہو کر جھول جھول کر پرنام کر رہے تھے یہ ایک مکہ منتری کی باڈی لائنگویج ہے کیا اس باڈی لائنگویج کو یہ دس سال کا بچہ ایسے آپ برتاب نہ کریں جیسا میرے مکہ منتری برتاب کریں تو ان تمام پرستیتیوں کو بیہار کی اور میرے مکہ منتری کی مانسک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ماں مہین سے ہم لوگ آگرہ کریں گے کہ بیہار میں راجپتی شاشن لائنگو کرنے کی سفارش وہ کیندر سرکار سے کریں کیونکہ میرے مکہ منتری سے کم سے کم آپ بیہار نہیں سمار گئے شرم آنی چاہیے ان مکہ منتری کو شرم آنی چاہیے اس دن مکہ منتری کو اور پورے گڑ بندھن کو پہلی بات تو اس سے پہلے کہ کوئی گلت ماہینے نکال لے پہلے تو اس کو میں سمجھ کر دوں کہ لوگ جن شکتی باٹی راملاف پوری طریقے سے وشیج راج کے درجے کی مانگ کرتی ہے پر کیوں مانگ کرتی ہے ان کی وفلتاؤں کی وجہ سے میرے مکہ منتری کی وفل نیتیوں کی وجہ سے شرم آنی چاہیے ان مکہ منتری کو انیس سال مکہ منتری رہنے کے باوجود اگر آج بھی آپ کو وشیج راج کے درجے ایک لئے محیم چلانی پڑے تو یہ آپ کی وفل نیتیوں کو درش آتا ہے کیوں نہیں انیس سالوں میں آپ نے میرے بیہار پردیش کو آپ نے اتنا سکشم بنایا کہ آج بلا راجسو کو بڑھانے کے لئے کام کیا گیا مجھے ایک یوینہ میرے مکہ منتری کی ایک نیتی بتا دیجئے جس سے بیہار کا راجسو بڑھاؤ کیا کسانوں کے لئے انہوں نے کوئی ایسے یونٹس لگائے جس سے بیہار کا راجسو بڑھاؤ کیا ٹوریزم کے مادہم سے انہوں نے راجسو کو بڑھانے کی بات کی کیا انفرسکچر کی مادہم سے انہوں نے راجسو کو بڑھانے کی بات کی کہ آئی ڈی سیکٹر کو لاکر کیا انڈسلائزیشن کر کے انہوں نے بیہار کے ریونیو سیکٹر کو بڑھانے کی بات کی نہیں اگر آپ ریونیو بڑھائیں گے تو آج کے آج سے سو سال کے بعد بھی آپ وشیج راجسو کے درجے کی مانگ کریں گے اور نیازم میرے مکہ منتری کو شرم آنی چاہیے پورے گڑھ بندن کو آنی چاہیے کیونکہ مکہ منتری کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو مادر انیس سال کی میں بات کرتا ہوں پھر جب میں گڑھ بندن جب میں گڑھ بندن کی بات کرتا ہوں تو میں چوتیس سال کی بات کرتا ہوں چوتیس سال کے بعد بھی آج آپ کو وشیج راجس کی درجے کی آپ کو مانگ کرنی پڑھ رہی ہے تو کیا یہ سرکار کی وفر نیتیوں کو نہیں درساتا کی چوتیس سال میں بھی آپ ہمارے بیہار کے اکانومی کو آپ اتنا نہیں بڑھا پائے کہ آج ہمارا پردیش آتمن نربر بنے آج بھی آپ کو کیند سرکار کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی میں بسا دوں وشیج راجس کے درجے کی زورت ان کو بیہار کے لیے نہیں ہے ان کو اس لیے ہے تاکہ اپنے برشتاچار کو اور بڑھا سکے چناؤں آ رہے ہیں بھائیہ ان کو اور پیسہ چاہیے چناؤں میں کیا ہے اور کدنی راشی واپس لوڈانی پردی جاتی ہے جو لوگ کیند سرکار کی یو جناؤں کے پیسے میں دھانلی کرتے ہوں وہ وشیج راجس کے درجے کے پیسے کہ یہ لوگ استعمال کریں گے اور چونتے سال کے بعد آج کیوں بھائیہ میرے مکہ منتری کو یاد آ رہی ہے کہ ہم یادرہ نکالیں گے کیا کر رہے تھے انیس سال سے اور جب یہ پہلے بار جب یہ بنے تھے تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے یادرہ نکالی اس وقت چلی مان لیا کہندر میں یو پی اے کی سرکار تھی پر بیچ میں ایک وہ نمہ بھی تو آیا تھا جب ڈبل انجن کی سرکار تھی اور جیسے میرے مکہ منتری بولتے ہیں اور بھائی ہم لوگ بھی خوش تھے کہ بھائی ستائیس سال کے بعد کہندر میں کوئی یہ ڈبل انجن کی سرکار بنی کیونکہ بیہار کی اے وڈمنا دوہزار سترہ سے کب یہ الگ ہوئے ہیں دوہزار اکیس میں الگ ہوئے ہیں بائیس میں دوہزار بائیس تک ایک بار بتا دیجئے سارے ان کے انٹرویوز نکال یہ سارے ان کے بیان نکال اور ایک بار بتا دیجئے میرے مکہ منتری نے وشیج راج کے درجے کی مانگ کیوں جس مجھ پر جانا ہے مانگ کرنے کے لئے نیتی آئیو کی بیٹک میں تو جاتے نہیں پردان منتری سے ان کو بیہ رہے وہاں پر جا کر یہ بات نہیں کریں اور آج ان کو وشیج راج کے درجے کی کس کو مورک بنا رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مورک بیٹھے ہیں یہاں پہ بیہاری مورک بیٹھے ہیں آج چناؤ آ رہے ہیں تو آپ یاترہ نکالیے گا دیکھئے گا کتنا ویروہد ہوگا اس یاترہ اور میں چاہوں گا کہ آپ سب نکالیے دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک کے تمام ان کے انٹرڈیس اور ایک جگہ دکھانے میرے مکہ منتری نے اس وقت بولا وشیج راج کے درجے کے بارے میں صرف ان کو راج نتک لاپ کیسے اڑھانا ہے دن بھر ان کی بدھی شاہ میں کام کرتی ہے صحیح میں اگر ان کو چاہیے ہوتا اس وقت جا کے لاپ لے لیتے یا صحیح میں لاپ چاہیے تھا تو بھئی دوہزار پانچ صحیح لگتے یو بی اے سرکار پہ دواب بناتے پر جنہوں نے ان کو وشیج راج کا درجہ نہیں کیا ان کے ساتھ جا کے گڑبندن کریں گے اور انڈی گڑبندن کا ایک دم مغوا بننے کی تیاری کریں گے تو ایک وشیج راج کا درجہ بھئیہ کچھ نہیں ہے بھائی ملنا چاہیے ان کی غلط نیکی ہے جس طریقے سے ہے وشیج راج یہ تو ہم شروع میں ہی کلیر کیے بھئیہ وشیج راج کے درجے کے علاوہ بیہار کا کیسے وکاس ہو بھائی کیا چنوٹیوں جو وہ شکتی پردشن تین سال میں پہلی بار کرنے جا رہے ہیں میں غلط بول رہا ہوں تو ٹوکی ہے مجھے اس سے پہلی کون سی ریلی کیے ہیں وہ بیہار میں ریلی چھوڑ دیجئے کون سی سواہ کیے ہیں پٹنا میں ہی پردش کاریلے کے علاوہ ان تین سالوں میں جب سے وہ کیند سرکار میں منتری بنے ہیں ایک کوئی کاریکرم بتا دیجئے جو کیوں اور کیا یہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کاریکرموں کے آپ جھڑی نکال کے دیکھ لیجئے جو وہ ایک کاریکرم اتنی محنت سے اتنی تیاری سے اپنا ویبھا چھوڑ کر پورے اپنی محنت اس پہ لگا دیئے ہیں ایسے کاریکرم تو ہم لوگ ہر ہفتے کرتے ہیں سدیش بہو یہاں پہ بیٹھے ہیں نالندہ میں کتنے کاریکرم میرے مکہ منتری کے گھرہ جلے میں ہم لوگ جا کے کر لیے وہ تو اپنے سنسدی چھتری کی باتیں کر رہے ہیں مریا وہاں پہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے ہم لوگ تو دھارہ کے بپرید نالندہ میں جا کر ہم لوگ پانچ کاریکرم ہم لوگ کر لیے اور اس میں ایک کاریکرم تو ابھی بچھلے ہفتے یار تاریخ کا تھا نا ساتھ یار تاریخ تصویریں نکال کر دیکھ لیجے اس کاریکرم کو تو ایسے میں وہ ایک کاریکرم کر لیں گے تو کونسی بڑی بات دعوی بھائی دعوی گڑ بندن کے عدیقار چیتر میں آتا ہے اور ہم اس بات کو سپش کر جکے کہ ہم نے جو بھی دعوی کیے ہیں گڑ بندن کے بھیتر ہوئی باتشیت کے آدھار پر ہی کی اور دعوی ان کے کئی رہے ہیں بھائی اترادی کاری ہم ہیں تو ہمیں ہمیں ہی بننا چاہیے اس بات کو بھی مجھے رکھتا ہے گڑ بندن اور گڑ بندن کے سب سے بڑے نیتا آج جب وہ تیلنگانہ میں جاتے ہیں تو وہ راملہ پاسوان جی کے سبتر چراغ پاسوان کے نام کا ذکر کرتے ہیں کرنے کو یہ ذکر وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ منتری منڈل میں رائے عجد کرتا اس وی کے اندر سرکار میں یہ منتری تھے یہ بھی جا سکتے تھے اس کو لینے کیوں چراغ پاسوان کا نام اس وقت دیا گیا تو بھئی پرتیقش کو کتنے اور پرمان کی ضرورت ہے اس کے بات بھی اگر کوئی آنکھ کے اوپر گورا رکھے سچائی کو نہیں دیکھنا چاہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو میں ہی نہیں کیونکہ اس ضروران بھی میری کئی نیتاؤں سے پاتشیت ہوتی تھی اور اس دواب کو میں نے پوری طریقے سے محسوس کیا ہے جس طریقے سے اور وہ دواب ہی نہیں لٹرل بلاک میلنگ تھا وہ جس طریقے سے میرے مکھے منتری نے چراغ باسوان کو کیسے سماب کر دیا جائے پارٹی توڑنے بھائی پہلی بات بتائیے آپ میں سے کسی کو مجھے نہیں لگتا ہے اس بات پر شک ہے میری پارٹی میرے پریوار کو توڑنے میں جن دل یونائٹڈ کی بھومی کا ان کے کئی نیتاؤں کے نام تک ان کی تصویرے تک سامنے آئی ہیں میرے اس وقت کے سانسدوں کے ساتھ تو اس بات میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے کی پوری بھومی کا اس پورے پراکر میں اور سو بھاوک بھی ہے بھئی ان کی اس درد کو میں سمجھ سکتا ہوں میرے مکھے منتری کے جن کو تیسے نمبر کی پارٹی ہم لوگ کی وجہ سے بن بڑا آدھے سے زیادہ جن کے پردی آگے جو ابھی تک بڑا بھائی کر کے ڈکٹیٹر شپ اپنی گڑبندر میں دکھاتے تھے ان کا وہ اگر ادھار ختم آج کی بھی تاریخ میں اگر میرے مکھے منتری اتنے کمزور ہیں بھئی کس کی وجہ سے لوگ جن شکتی پارٹی کی وجہ صحیح ہے نا اگر ہم لوگوں نے دوہزار بیس میں چناؤ ایسے نہیں لڑا ہوتا تو آج بھی سمبھتہ وہ سکتر اسی اپنے ویدھائکوں کا ورچس وہ ہر ایک جگہ دکھا رہے ہوتے نہ وہ اس وقت بھارتی جن پارٹی پر ایسا دوا بنائے ہوتے تو یقینا یہ دوا پوری طریقے سے اٹھا بھائی ہر کوئی جب راجنیتی میں ہوتا ہے کوئی مجھے گود میں کسی نے نہیں بیٹھایا آپ کو راجنیتی ایک لڑائی اپنی خود ہی لڑنی ہوتی اور میں نے اس وقت بھی اس بات کو کہا تھا کہ میں دوسری یا تیسرے پہ جب دھوکہ مجھے میرے گھر والوں نے دیا میں تو جدیو پہ بھی نہیں اگلی اٹھا رہا بھائی میں نے تو جدیو کو بھی دوش نہیں دیا اس وقت نکال لیجے میرے اس وقت کے بیان میں جدیو بھی نیدہ کو دوش نہیں دیا میں دے وان سے اور ڈے ابھی تک میں صرف یہ ہی کہہ رہا دھوکہ تو مجھے میرے اپنوں سے ملا میرے اپنے میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کس طریقے سے چراغ پاسوان کو توڑ سکتی یا چراغ پاسوان کو ہرانے کا پریاز کر سکتی توڑ تو خیر ابھی بھی نہیں پائی پر دھوکہ تو مجھے میرے اپنوں نے دیا Thank you سکتی آسان کو فرسی تاری سکر نا آسان 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 آسان